جیسے جیسے آدمی انسان ہوتا جائے گا کربلا کے نام کا عرفان ہوتا جائے گا جیسے جیسے مجد سے شبیر ہوتی جائے گی کربلا کی جیت کا اعلان ہوتا جائے گا اور اس چار مصروں میں دل کی دھڑکوں جو ہارڈ بیٹس کا ریٹ ہے وہ بہتر ہے ایڈیل اس سے رب لیا گیا ہے اس کا کیا لکھے کوئی اللہ اکبر مرتبہ جس کا رب نے لکھا ہو قرآن کے اندر مرتبہ کربلا کا قلب انسانی سے رشتہ دیکھئے ایک منٹ میں دل دھڑکتا ہے بہتر مرتبہ حمدِ ربِ دو جہاں اور مدھِ حیدر ایک ہے یا علی اور نارے اللہ اکبر ایک ہے جو قلم لکھے خلافِ عظمتِ ابنِ علی وہ قلم اور شمر کے ہاتھوں کا خنجر ایک ہے یہ تھے جناب قاسم آنا صاحب محمد آبادی اور اب جناب قاسم کے حال کا مرسیہ میں پڑھنے جا رہا ہوں یہ اندازہ کیجئے کہ وہاں پہ کیا پیاس کا عالم رہا ہوگا کیا گرمی رہی ہوگی اس کے رفت میں چار مصرے ہیں اور ان چار مصروں کے خصوصیت یہ ہے کہ پہلے دو مصرے ہمارے ایک بھائی ڈاکٹر محمود عصر نے کہے ہیں اور دوسرے دو مصرے مولانا احمد عصر صاحب ان کے بڑے بھائی نے کہے تھے اس کے اوپر دو مصرے چھوٹے بھائی ڈاکٹر محمود عصر نے لگایا ہے وہ شدتِ اتش وہ سلطہ ہوا سبن پیاسوں پہ گویا بند تھا دستہ حیات کا قد تشنگی کا پھر بھی معین نہ ہو سکا قد تشنگی کا پھر بھی معین نہ ہو سکا نیزوں اچھل کے رہ گیا پانی فرات کا اور پیش خدمت ہے جناب میرانیس کا ایک مرشی ہے جناب قاسم کی حل کا آپ لوگوں ذرخواست ہے کہ ایک بار سور فاتحہ پڑھ کے میرانیس کی روح کو بخش دیں فاتحہ دیرن کی رضا شاہ نے جب ابن حسن کو ایک عید ہوئی مرنے کی اس خنچہ دہن کو شیراؤ نہ چلا تیر بکف خیمہ سے رن کو آدھا نے کہا دیکھ کہ اس رش کے چمن کو نورِ حسنی چہرِ زیباؤں سے آیا ہے ہم شوقت شانِ اصد اللہ یہ جمع ہے اور شمِ حرمِ لم جزلی تھا قد بالا پایا یہ کہاں ماہِ دوہفتہ نے اجالا شانے پہ کمہ بر میں سرا ہاتھ میں بھالا اور ایک حسن کی تصویر تھا وہ گیس وہ والا نقشہ کسی انسان کو اگر دے تو حق ایسا اور عالم کے مرقے میں نہیں ایک ورق ایسا حیران تھا لشکر یہ ملک ہے کہ بشر ہے گیسو ہے کہ حالہ ہے جبیں ہے کہ قمر ہے یہ اپروں کی بیت ہے یا حسن کا گھر ہے پلکے ہے کہ سرپنجے شہباز نظر ہے یا دید اے آہو بن نگاہوں سے گرے ہیں آنکھیں ہے کہ دو شیر نوستہ میں کھڑے ہو اور فانوس میں ہے شما کہ ہے رخت بدن میں رخصاروں پہ گیسو ہے کہ ہے چاند گہن میں ہر شخص کی آنکھوں کو چکا چاؤں دھائرن میں سہرے میں چہرہ ہے کہ سورج ہے کرن میں تڑپے کا وہ تربت میں جگر بند ہے اس کا کیا گزرے گی اس ماں پہ یہ فرزند ہے جس کا رخصار وہ روشن ہے کہ دو آئے نئے نور ٹھہرے نہ کبھی جن کی صفہ پہ نظرے ہور بینی کی زیا پائے کہاں شم سرے تور گر لب کو کہیں لال تو یہ عقل سے ہے دور وہ سنگ ہے پھر سنگ میں گویائی کہاں ہے گویائے بھی اکسو پہ مسیحائی کہاں اور یوسف نے یہ ترکیب یہ سورت نہیں پائی یہ بو یہ سباحت یہ ملاحت نہیں پائی ہے سر بھی خوشکت پہ یہ قامت نہیں پائی گلے یہ لطافت یہ نزاکت نہیں پائی گلدست اے عالم ہے کہ مجموعہ ہے تن کا دولہا کا پسینہ ہے کہاں اتن دولہن کا اور حسنِ حسن و شانِ حسینی ہے نمودار کیا بیاہ کے جوڑے پہ بھلے لگتے ہیں ہتھیار ہائے دستِ ہنائی میں عجب شان سے تلوار کرتی ہے ذرہ خوب یہ اندام کو اظہار باندھا ہے کمر بن شہِ اخدہ کشا کا اما محسر پر حسنِ سب قبعہ کا اور سابق قدمی میں کوئی ان کا نہیں ہم سر تل جائے زمین پر یہ نہیں ہٹنے کا سب در ہے اس کے لیے کا کہتے ہیں گھاس کو بچوں کے لیے بتاتا جنہوں نے بیچے مانی مذرگوں سے اجازت کسا ہے کان سے کم ہے کان ہے اس کے لیے کان سے کم کو کا لشکر جاں باز ہے لختِ جگرے ہے درِ سب در زور ان کا کسی جنگ میں گھٹے نہیں دیکھا اور پیچھے نہیں دیکھا اتنے میں رجز پڑھنے لگے قاسمِ نوشاہ آگاہ ہو آگاہ ہو آگاہ ہو آگاہ دادا ہے ہمارا یداللہ دادا ہے ہمارا اصداللہ یداللہ اموہ حسید ابن علی سید زیجا میں لختِ دلِ فاطمہ کا لختِ جگر ہوں پانی میں جسے زہر دیا اس کا پسر ہوں دادی شرفِ آس یا عمر یا مسارہ خود نور سے اپنے جسے خالق نے سمارا میں ہوں فلکِ عز و شرافت کا ستارہ روشن نصب صورتِ خرشید ہمارا حیدر سے جدا ہیں نہ پیمبر سے جدا ہیں قرآن سے ثابت ہے کہ ہم نورِ خدا ہیں ہم صاحبِ شمشی ہیں ہم شیر جڑی ہیں ہم بندہِ مقبول ہیں اسیاں سے بری ہیں دنیا میں کوئی دم میں کنیا سے کوئی دم میں عدم کو سفری ہیں کیا سمجھے وہ جو مہے بے خبری ہیں دےوے گا خدا داد جو بے داد کروگے بھولے ہو ابھی تو بہت یاد کروگے اور قبضے پھر اگر ابن علی ہاتھ دھرے گا دیکھیں گے کہ سینے کو سپر قوم کرے گا ایک دم میں یہ میدانِ ستم خون سے بھرے گا جو تیخ سے بچ جائے گا دہشت سے مرے گا لشکر کو اُلٹ دیں گے انہیں غیزب آیا تیغے اصد اللہ پھنچی اور غزب آیا ان کا تو ہے کیا ذکر اگر اذنِ وغا دیں واللہ غلام ان کے ابھی تم کو بھگا دیں ضربِ اصد اللہ کا انداز دکھا دیں اور سو سو کے سر اگدم میں تنوں پر سے اڑا دیں ان میں سے میک آیا ہوں جرہت میری دیکھو سن دیکھو میرا اور شجاعت میری دیکھو سب جانتے ہیں پنجتنِ پاک کا ردبہ آدم سے کیا پہلے خدا نے انہیں پیدا کی شیرِ خدا نے مددِ حضرتِ موسیٰ تھا ٹور پہ بھی نورِ محمد ہی کا جلوہ داخل یہ سخن اپنا تعلی میں نہیں ہے روشن ہے کہ تقرار تجلی میں نہیں ہے جانو دلِ زہرہ کے ابس در پہے جاہوں کس سندھ کو بہکے ہوئے پھرتے ہو کہاں ہوں افسوس کہ جو مصفِ ناطق کی زباں ہوں سب پانی پیئیں اور ہی تشنا دہاں ہوں ہاں سیکھوں تیغیں علم ایک جان کی خاطر دنیا میں یہی ہوتی ہے مہمان کی خاطر کیا دیر ہے موپر میری شمشیر کے آؤ دیکھوں تو بھلا کچھ ہنرے جنگ دکھاؤ بولا پسرِ ساتھ سواروں سے کچھاؤ ہاں قاسمِ نوشا کا سرکات کے لاؤ داماد کا دو داغ امامِ مدنی کو ٹھنڈا کرو تیغوں سے چراغیں حسنی کو اور دریا کی طرف فوج میں جنبی شوئی ایک بار اور تیغوں کی اٹھی فوج میانے صفے کفار ڈھالوں کا ہوا اب رسیہ رن میں نمودار بدلی جو ہوا پڑھنے لگی تیروں کی بوچار بیٹھا وہ چریتے بکف اہل جفا میں اور بجلی سے کون نے لگی ڈھالوں کی گھٹا میں سمجھیں یہ کمادار کے رخ جنگ نے پھیرا چلائے کہ حلقے میں ہمیں موت نے گھیرا تھا غیس نوشاؤں کی آنکھوں میں اندھیرا نارا تھا کہ ہاں بات گوشوں سے تو نکلے قدر انداز کہاں ہے تھا مستر و حیرام پسر ساتھ ستم گھر پہ ہم یہ خبردار خبر دیتے تھے آ کر سرداروں کے سر کٹ گئے پسپا ہوا لشکر دریا تلق آ پہنچا ہے لختے دل شپ پر شیر غزبنا کو ٹوکا نہیں جاتا سب کہتے ہیں بجلی کو تو روکا نہیں جاتا اس بند میں دو لفظ آئے ہیں برک جہندہ اچھلتی ہوئی بجلی اور سیل فنا مطلب فنا کر دینی والی موج کس طرح سے اس سائقہ کردار اور اس میں تلوار اور رہوار کا تقابل کیا گیا کس طرح سے اس سائقہ کردار کو روکیں کس دھار پہ شمشیر شرر بار کو روکیں ارے سو بجلیاں گرتی ہیں جو ایک وار کو روکیں تلوار کو روکیں کہ وہ رہوار کو روکیں دونوں کا بدن آب اور آتش سے بنا ہے ایک برک جہندہ ہے تو ایک سہل فنا ہے گھبرا کے کہا اس نے کہ ارزخ کو بلالا آیا وہ جفاکار سمالے ہوئے بھالا بولا یہ عمر ہو گیا لشکر تہو بھالا کھوڑے کو مگر تونے پرے سی نہ نکالا جا کر کوئی سردر جرار کو مارے نزدیک ہے آ کر کسی سردار کو مارے ہر سال تجھے ملتا ہے اس پوز ضروری نہ سردار کی کام آکش جاؤں کا ہے یہ کام شہرہ تری شمشیر کا ہے روم سے تا شام دولہ کو مٹا دے تو بڑا ہوگا تیرا نام شہرہ بے دمے تیپ کا اس کے لبے جو ہے گر جان تلک آیا تو پھر میں ہوں نہ تو ہے آیا تھا ستمگار سجے اسلحہ تن پر شانے پہ کما رخ پہ جھلم اور فرق پہ مقفر ترکش پہ دہن کھولے ہوئے صورت اشتر برمیت زرہ اور کمرے نحس میں خنجر کف غائے سے موں میں سخنے سخت زباں پر ایک ہاتھ تو شمشیر پر اور ایک انا پر یوں کہنے لگا چی باجبی ہوگی وہ مغرور لڑکے سے لڑوں میں یہ تری عقل سے ہے دور اس فور پہ تو گو کے حکومت پہ ہے معمور یہ ننگ کسی طرح نہ ہوگا مجھے منظور مارا ہے ہزاروں کو میری دھاک ہے سب میں ہو جاؤں گا بدنام شجاہانِ عرب میں مجھ سا کوئی عالم میں نہیں اور جواں مرد ہوں رستم و سہراب و نریمہ کا ہم آورد جلاد فلک کا ہے میرے خوف سے موسر میرے خوف سے موسر پکوں جسے میدان میں سمی سے نہ اٹھے گر پھر جائے کلے جا جو سنا گیو کو ماروں سرما ہوں گرے گرز گرا دیو کو ماروں تا بندہ ہو رستم میرے آگے یہ نہیں تا پنجے میں جو پکوں نہ چھوٹے گردن سہراب چھے دوں دلِ ارجن یہ کروں تیر کو پڑھتا تلوار کو کھہچوں تو جگر شیر کہو آپ استفر سے کیا جنگ کا ہاں کروں میں میدان میں حسین آئے تو ہاں جنگ کروں میں بولا کہ سرے ساتھ کہ استفر کو پہچان یہ شیر کا فرزند ہے لڑکا نہ اسے جان رہتا ہے لڑک پن سے انہیں جنگ کار مان جاباز ہیں مرکر بھی نہیں چھوٹے میدان جب تے کھچے ان کی سردن سے جدا ہیں یہ ہاشمیوں مطلبی قیر خدا ہے اس شیر کے فرزند کے فرزند ہیں یہ شیر اللہ نے بھیجی ہے جسے ارس سے شمشیر تلوار کھچی ان کی تو لاشوں کے ہوئے ٹھیر یہ سب سے زبردست ہیں اور ان سے ہے سب زیر ہم لوگوں کی ہے موت جو زندہ ہے یا غازی جب تیر نہ ہو شیر درندہ ہے یا غازی ارزق نے کہا گرچہ تیری راست ہے گفتار پر میں تو نہ لڑکے پہ کبھی کھنسوں گا تلوار قتل ان کا ہے منظور تو میرے ہے پسر چار رونی تنو زور آورو نام آورو جرار ماہر ہے ہر ایک میری تہاں جنگ کے فن کا سرکارت کے لے آئیں گے فرزند حسن کا اور یہ کہہ کہ بڑے بیٹے سے ظالم نے کہا جا ہاتھ ایک سے استفل کا سرکارت کے لیا تو زور میں بے بس شجاعت میں ہے تا یہ سن کے جفا جو نے لیا ہاتھ میں نیزہ جولان کیا گھوڑے کو پرے سے جو نکل کے بھاگے ہوئے بولے کہ چلا موں میں اجل کے نیزے کا ستمگار نے آتے ہی کیا وار قاسم اسے رت کر کے پکارے کہ خبردار پھر گھوڑے کو چنکا کہ جو آیا وہ جفاکار بلی سیدھر سے بھی چلی تے گشرر بار روکے کسی ظالم کبھی یہاں تھی کبھی ماں تھی اور نیزے کو جو دیکھا نہ بوری نہ سنا تھی تلوار کا ظالم نے کیا وار جھپٹ کر خالی دیا اس وار کو نوشاہ نے ہٹ کر اور دولا نے جو حملہ کیا گھوڑے کو ڈپٹ کر دستان بھی سعاد بکرے تیغ سے کٹ کر نہ تیغ نہ پنجا نہ کلائی نظر آئی ایک ہاتھ میں ہاتھوں کی صفائی نظر آئی اور سر پر سے گرا خود ہٹا وہ جو جھجک کر تھے بال بڑے کھل گئے چہرے پہ لٹک کر قاسم نے لپیٹا اسے پنجے میں لپک کر اور سر سے ہوا ہونچا تو دیا گھوڑے پہ چکر سمجھا تھا وہ کچھ چرخ نے کچھ اور دکھایا گردش نے زمانے کی نیا دور دکھایا ارزق کو زمانہ تہبالا نظر آیا دن چشم ستنگار میں کالا نظر آیا اور سب کو رخ قاسم کا اجالا نظر آیا یہ چاند نظر آئے وہ حالا نظر آیا حیران تھے قوت پہ ملک ابن حسن کی اور اس زور سے پتکا کہ زمین ہل گئی رن کی اور ایک بھائی کے مرتے ہی بہا دوسرا بھائی یہ حضرت قاسم کا جب قصیل پڑھتا ہوں مطلب کئی چلو خون بڑھ آتا ہے کہ اس تین دن کی بھوک پیاس اس کم سنی میں کیا جنگ کیے ہیں حضرت عباس کے شاگردوں کا مطلب چونسی کہ جب حضرت عباس کے شاگرد اس قسم کے تھے تو حضرت عباس کا کیا کیا شجاعت رہی ہوگی ایک بھائی کے مرتے ہی بہا دوسرا بھائی اس نے بھی لڑائی بڑی جان لڑائی مخلق مگر ہاتھ سے نوشا کے آئی آیا وہ ادھر سے کہ ادھر سے اجل آئی دھونا کیے قاسم کہ کیا ہو گیا دشمن ایک بہت سی چمکی کہ فنا ہو گیا دشمن فرزند سوئم نعرہ سلوات فرزند سوئم فوش سے نکلا صفت شیر تھا بھائیوں کے غم سے جہاں آنکھوں میں اندھیر دولا سے رہی رد بدل نیزوں کی تعدیر تھا گرچ زبردست قاسم نے کیا زیر وار اپنا یہ کرتے تھے جو وار اس کا بچا کر رہ جاتا تھا غصے سے وہ ہوتھوں کو چبا کر اور لپر جو ادھر بے ادبانا سخنایا سنتے ہی ادھر غص میں ابن حسن آیا اس وقت کوئی طور نہ ظالم کو بنایا بالائے دہا نیزے دندر شکن آیا جہاں بہر سفر تن کی سرا سے نکل آئی نیزے سے زبا چھت کے خفا سے نکل آئی اور نیزے کو دمائیا تو فرض سے اُبھر آیا سیدھا جو کیا ہاتھ تو بالائے سر آیا مچھلی سب فریرے پہ تغافتہ نظر آیا قاسم نے کہا نکل وغا میں سمرایا تلوار کو امت کے جو سردار پہ کھینچا خلا کے دعا لم نے اسے دار پہ کھینچا اور چوتھے کی طرف دیکھ کہ قاسم یہ پکارے تو آ کہ وہ تینوں تو جہنم کو سدھارے تلوار علم کر چلا تیش کھ مارے تھے ڈھنگ ادھر چنگ ید اللہ کے سارے فرصت بنا حربے کی ملی دشمن دی کو ایک زرد میں دو کر کیا چار لئی کو چاروں پسر ارزق کو نظر تاری ہوا غصہ ناملی فرصت ماتم بادھا کمر نحس کو زنجیر سے محکم بیٹے ہوئے سربر قطال عرب سے آنکھیں ہوئی تو چونش غزب سے نارسل بات اللہ 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 چنگھار کے رن میں صفت دیو پکارا کس شخص نے بیٹوں کو میرے جان سے مارا قاسم نے صلاح دی یہ کام ہمارا قلفت ہے جو بیٹوں کی تو مار کا آرہ شبیر نے ارزق کو جو آتے ہوئے دیکھا بس پیٹ گئے تھام کے ہاتھوں سے کلے جا فرمایا باق قہر ہوا آ کروں کیا وہ دیو یہ کمزور وہ سیراب یہ پیاسا گرتا ہے فلک گوت کے پالوں پہ ہمارے اب پیٹ پڑا گیسو والے پہ ہمارے یہاں ہونے لگی قاسم ارزق میں لڑائی اور نیزوں چمک دیکھتی تھی ساری خدا ارزق کی تو کرتا تھا عمر مد حسر آئی اکبر کا یہ نعرہ تھا کہ ہائے میرے بھائی اب کھوان کی ٹاپ تلے پامار ہے ارزق تم شیر کے فرزن دو کیا مار ہے ارزق نیزوں کی خوئی رد بدل ان میں برابر تھک دک پسپانا ہوا وہ نئے سربر گھوڑے بھی تگاپو سے پسینے میں ہوئے تر تھے غیر اس میں نوشا تغسی میں ستم گر وہ گونتا تھا شیر کی مانن ادھر سے جگر سے اور پرکار سے میدان میں پھر نے لگے مر کب رد کر دیا نوشا وار اس نے کیا جب بنتا تھا کوئی بند دا بنتا تھا کوئی ڈھب جھرت میں ید اللہ آئے تھے اور وہ مر اٹھتے تھے تتک گر کے میدان بلاس میں چنگار یوں تین قاسم پہ اٹھاتا تھا وہ جب نیزہ خونخار گرتے تھے کلیجے کو پکڑ کر شہے ابرار اٹھتے تو سمل کر چلاتے تھے ہر بار امو تیرے قربان میری جان خبردار طاقت تو نہ ہوگی تمہیں تشنا دہانی سے سینے کو بچائے رہو نیزے کی انی سے اور نیزے تھے کہ دو مار نکالے تھے سبحان جن سے نہ بچیں رستم سہراب کی جانے حملے تھے پشانوں سے سرکتی تھی سکمانے لرل کے گری تھا پہ نیزوں کی سنانے تھی زج جو کڑی ٹوٹ گئیں دانے بھی لڑ کر غصے سے مقابل ہوئے تیقوں کو پکڑ کر قاسم کی طرف بڑھ کے لگا کہنے وہ بے پیر مشہور ہے دستے ملک الموت کے شمشیر خالی گئے گو نیزو گرزو تبرو تیر اے طفل حسن اب نہ بچے گا کسی تدبیر دو ٹکڑے کروں گا تجھے دو ٹکڑے کروں گا تجھے یقتائے جہاں ہوں تو مور سے کب زور ہے میں پیل دماء تول کے شمشیر دودستی ایک دم میں نہ یہ زور رہے گا نہ یہ مستی پہنچائے دو زخ میں تجھے کفر پرستی دیکھیں کسے ہو آج بلندی کسے پستی حاکم جو ادھر ہے تو ادھر شاہ نجف ہے ارے شیطان تیرا حامی ہے خدا میری طرف ہے بلکھا کس ستمگار بولائی اٹھا تیک دشمن ایمہ لے وار میرا روک تو او کو دکھے نہ دھا تھی پاس سپر پھر بینہ اس وار کو روکا نوشا نے تلوار کو تلوار پہ روکا ایک بردس ہی بتاتے چلوں کہ بچوں کے لیے کہ وہ جو دشمن آیا تک کن تیاریوں سے تھا اوپر خود اس کے نیچے پھر ایک اور ٹوپی سے ہوتی ہے وہ کاسا کہتے ہیں کاسا سر پھر اس کے بعد جھلم زرہ زرہ کے اوپر آئینہ مطلب وہ بھی لوہے کی چیزیں ہوتی ہیں کمر وزنجیر مطلب بہت کچھ تیاریوں کے ساتھ لوگ فوج میں لڑنے آتے تھے اور کیا کس طرح سے جنگ ہوئی چمکا کے وحی تیر جو دشمن کو بتائی ہتنے کی بھی محلت نہ ستم گار نے پائی ایک بہت سیاں خوب چبکتی نظر آئی ظالم نے سپر سر کی بچانے کو اٹھائی احسن تا غل فوج کے امبو سے اٹھا معلوم ہوا عبر سیاہ کو سے اٹھا یا مغفر دشمن پہ گئی تیر سپر سے اور مغفر کو جو کاتا تو بڑھی کاس آئے سر سے بلی چمک کر ادھائی جو ادھر سے گردن تھی جدہ سینے سے اور سینہ کبر سے کیا ہاتھ جفا کار کو نوشا نے مارا ترسو کے مرحب کو یداللہ نے مارا اور بجلی سے اٹھی تن کے نیچے سے جو شمشیر لنکار کے قاسم نے کہا نو رہ تکبیر یا خاک کے سزدیک کے لیے جھگ گئے شبیر شادی سے ہوا سرخ روح اکبر دلگیر دی بر کے صدا فوج کو اب باس علی نے کیوں کیا ہوا اس بار کو روکا نہ کسی نے زہرہ کی صدا آئی کہ دلہ تیرے واری اور گلد پھری روح حسن کی کئی باری ماں ڈیوہی سے لیلے کے بلائے پکاری خاسم تیرے قربان یہ ماں درد کی ماری میں کر چکی تھی سید زیجا کے صدقے پھیرات میں قسمت نے شادی وغم خلق میں تو ام معلوم نہ تھا یہ کہ بچھے گی صف ماتم دلہا پہ ادھر ٹوٹ پڑا لش کر از لم تیغوں میں گھرے برچ چلنے لگیں پہ ہم تیراتے تھے سینے پہ کلیجے پہ جمی پر اور کٹ کٹ کے گرے پیچ امامے کے زمین پر زخموں کا لگا خون رکابوں سے ٹپٹ نے طاقت گئی لڑنے کی لگا ہاتھ بہک نے پانی کے لیے دھن میں لگی روح پھڑک نے مل مل کے سوے خیم لگے یاد سے تک نے سینے پہ سنا گرز لگا کا سر سر پر تیوہ کے جھکے تھے کے پڑی تھے کمر پر امو کو صدا دی کہ چچا جان خبر لو ہوتا ہے غلام آپ پہ قربان خبر لو دنیا میں کوئی دم کہو مرمان خبر لو تکلیف نہ دیتا مگر حسان خبر لو ذریعت حیدر کی توقیر ہوئی ہے پامال ہمیں کرنے کی تکبیر ہوئی ہے آواز حسن آنے لگی ہائے میرے لال سبزے کی طرح گل کو میرے کرتے ہیں پامال کبرہ نے ادھر کھول دیئے گوندے ہوئے بال تولے طرف فوج شہن شاہ آئے خود اشکش اکبال دامات کا ماتم تھا کمر زوف سخم تھی تیغید و زبان دست مبارک میں علم تھی آدھا کو بھگا کر جلگے ڈھون سرور پابال ملے قاسم نوشا سراسر گودی کا پلان پا لگتا تھا زمین پر روکر پسر فاطمہ نے پیٹ لیا سر دیکھا جو حسن کو تنہ ست پاس سے لپتے چلا کہ حسین ابن علی لار سے لپتے روکر کہا صدقے ہو چچا مو سے تو بولو کیا حال ہے اے ماہ لقا مو سے تو بولو بیٹا میں تڑپتا ہوں ذرا مو سے تو بولو گر اُپ نہیں سکتے تو بھلا مو سے تو بولو مادر کو براد آر دیے جاتے ہو قاسم بیٹی میری ران کیے جاتے ہو قاسم یہ کہتے تھے جمعوت کی ہچکی اسے آئی مو کھول کے حضرت کو زبا خشق دکھائی مقدوم اے عالم نے آواز سنائی میں ساغر کاؤسر ہوں تیرے واس تلائی پی لے اسے اے لال کہ تر خشق گلا ہو دادی ترے سو کے ہوئے ہوتوں پہ فیدا ہو لب بند کیے قاسم نوشان ایک بار پانی نہ پیوں گا کہ پیاس شہ عبرار دنیا سے سفر کر گیا وہ آئی نرخ سار لاشس کی چلے لاشس کی چلے لے شہ بے قصو بے یار دیوری پہ جو پہنچے تو کہا دیکھ سب کو وہ آئے ہیں دولہ تب بلایا جنہ سب کو پت تین مند کی اور زہمت ہے وہ امین ہائے ہائے بن قاسم کا ہوا شور جو در پر بانوں نے کہا لٹ گئی لوگو میری دختر فرزن کے لاشے سے لپٹنے لگی مادر سر پیٹی دوڑی شہ مظلوم کی خواہر پھر کون رہے بنت علی جب نکل آئے خیمے میں دہن رہ گئی یو سب نکل آئے ایک شور اٹھا ہائے غزب مر گئے قاسم سب خون میں سر تاپ قدم بھر گئے قاسم شہ بولے کہ برباد ہمیں کر گئے قاسم پیاسے میرے گھر سے لبے کو سر گئے قاسم لوگ فیبے میں لے جاؤ تم اس رش کے چمن کو شرم آتی ہے میں مو نہ دکھاؤں گا دلہن کو دیوئی سے جو خیمے میں شہ بہر برائے روتے ہوئے اور شرم سے گردن کو جھکائے آغوش میں تھے لا شہ نو شا اٹھائے اکبر بھی تھے ہم راہ پیدر عشق بہائے خاموش انیس اب نہیں طاقت ہے بیان کی حالت کہو کسموز شہے کو دمکان کی خاموش انیس اب نہیں طاقت ہے بیان کی حالت کو کسموز شہے کو دمکان کی یا اللہ تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کا تجھے واسطہ ہے شدائے کربلا کا تجھے واسطہ ہے اپنے آخری حجت امام مہدیر اسلام کا تمام مومنیت مومنات کو اپنا سچا بندہ اور اہل بیت کا سچا دوست اور بننے کی تعفیق سب کی جانوال عزت آدو کی حفاظت فرماؤ سب کو اپنی معرفت اور ایمان کی نمس نواز دے یا اللہ ہمارے بچوں اور جوانوں کو علم دین اور علم دنیا دونوں سے مال مال دے علم دین اور علم دنیا کے ساتھ ساتھ ہمیں ایک عاملی قوم بننے کی تعفیق اطاف اللہ ہمارے بچوں جوانوں کو اس لائق بنا دیکھ دیکھ دنیا کے ہر میدان میں کامیابی کے ساتھ آگے بڑھ سکیں اپنی قوم اور ملک کی کامیابی اور سربلندی اور نکنامی کے باعث بنے یا اللہ ہمارے ملک اور ہمارے قوم کو ہر پریشانیوں اور فساد اور بلہ سے محفوظ رکھنا یا اللہ جو ممنی ممنات پریشان ہر ان کی پریشانی عدود کرتے جو میمار ہیں انہیں شفاع کلی آتا فرماؤ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کے ادائی فرماؤ جن کے گھروں میں لڑکیوں کی شادی جلد سے لگ جائے یا اللہ ہمارے قوم کو ہر قسم کی تفقے سے محفوظ رکھنا یا اللہ ہمارے امام کے ظہور کو جلد سے جلد کر دے اور ہم سب لوگوں کے اس لائق بنا دے کہ ہم لوگوں کے انسار میں شمار کیا سلام علیکی یا رسول اللہ سلام علیکی وآلہ جسی وآلہ 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 سلام علیکی وآلہ 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 اسلام علیکی شریف القرآن اسلام علیکی امام الانس والجان عجل اللہ تعالی فراجت وصحب اللہ تعالی مخرجت مظہورت وعالی ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی موسیقی